بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وظائف ٹیچر چینل میں تمام برزقو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہوں کہ میرے تمام ناظرین و حاضرین خیریت و آفیت سے ہوں گے اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بینبائیوں کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو تکلیفوں کو دور فرما دیں معزز ناظرین و حاضرین آج آپ کے سامنے جو ویڈیو ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ ذلحاج کے پہلے عشرے میں بہت خاص عمل ہے سورہ فاتحہ کا یہ روحانی عمل انشاءاللہ تعالی کاروبار رزق بے پناہ مال و دولت کا سبب بنے گا اور انشاءاللہ تعالی اس عمل سے آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں اور تکلیفیں بھی دور ہو جائیں گی اور یہ بہت ہی پاورفل اور مجرر وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت سورہ فاتحہ کے وظیفہ ہے اور تمام جائز حاجات آپ کی اس وظیفے سے پوری ہوں گی اور آپ کی تمام مشکلات دور ہوں گی اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے معزز ناظرین سامین آپ سب جانتے ہیں کہ بہت ہی مبارک مہینہ بہت ہی خوشیوں والا مہینہ ذلحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کی عبادات میں اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ایک دیکی کے بدلے میں دس دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے یعنی ہر ایک اچھے کام کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے تو معزز ناظرین سامین ہمارا وظیفہ بھی سورہ فاتحہ کے متعلق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی نماز میں ام القرآن نہ پڑھے اس کی نماز نہ کس ہے نہ مکمل ہے حضرت ابو حریرہ نے فرمایا اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں نے نماز اور سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھو آدھ کر دیا جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے وہ میں ضرور عطا کرتا ہوں جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا بیان کی جب بندہ پھر کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور پھر بندہ کہتا ہے ایجا کنابدو و ایجا کنستین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا وہ میں ضرور نوازوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اس بندے کی تمام مشکلات کو بھی دور فرما دوں گا معزیز ناظرین سوامین آپ نے کس طریقے سے وظیفہ کہنا ہے کہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر درمیان میں ذلحاج کے پہلے پورے اشرے کا یہ وظیفہ ہے آپ نے روزانہ یعم الفجر کی نماز کے بعد کر لینا ہے اس وقت رزق کا ٹائم ہوتا ہے اور فرشتے رزق کی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ وظیفہ ازانہ کہ نماز کے بعد فوراں کرنا ہے اور جب یہ وظیفہ کر لیں تو اپنے لئے دعا مانگیں اول آخر بیس بیس مرتبہ درود پاک پڑھ کر درمیان میں آپ نے سورہ فاتحہ کو ایک سو ایک مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے ورد کرنا ہے اور یہ عمل آپ نے دس زلحاج تک جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی اس وظائف سے آپ کو بہت زیادہ فضیلت ہوگی اور اس کا بہت زیادہ عجر مل جائے گا اور انہی وظائف کے سلسلے میں اللہ تعالی آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں تک کالیفیں دور فرمائے گا اور انشاءاللہ تعالی نماز پنجگانہ ادا رکھیں کریں گے قرآن پاک کی تلاوت باقائدی سے کریں گے تو آپ کے خارمال دولت رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور بے پناہ ترقی ہوگی اپنا خیال رکھی گا معزز نام سامین ملیں گے نت نئے وظائف کے ساتھ نئی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی